سہری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں سہری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے ایک خجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے سہری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے اگر سہری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے جو لوگ بکر سہری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہگار ہیں گناہگار نہیں ہے جو ٹی وی پر ازان ہوتی ہے اس سے سہری افتاری کی جا سکتی ہے اعتماد نہیں کرنا چاہیے جیسے کاراچی میں بھی علاقے بدلتے ہیں تو کچھ ٹائم بدلتا ہے ہمارے ہاں تو پورے کاراچی کو جو کور کر لینا اس ٹائم پر یہ افتار سہری کے علانات کی ترقیب ہوتی ہے لیکن ہر چینل یہ کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ احتیاط ہیں کیا سہری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے خجوروں کا تو حدیث پاک میں تذکرہ ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم السہور التمر یعنی کھجور بہترین سہری ہے سہری کا بعد ختم ہو رہا ہو تو ٹوٹ برش کر سکتے ہیں ٹوٹ برش اگر ٹوٹ پیسٹ بھی ساتھ میں تو تو دیکھ لیں کہ موں میں ذائقہ ختم ہو رہا ہو تو ہاں وہی بول رہا ہوں کہ اگر ٹوٹ پیسٹ بھی لگایا موں میں ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقہ اس کا رہ جا اور پھر تھوک نگلے اس کا کیونکہ اس کی ٹوٹ پیسٹ کی جو ذائقہ ہے ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے جاتا نہیں ہے دیر لگاتا ہے اس لئے احتیاط اسی میں کہ رزق نہ لے کچھ دیر پہلے کر لیں اتنی دیر پہلے کر لیں کہ موں کا ذائقہ وہ نارمل ہو جائے کیا سہری کے لئے سونا ضروری ہے سہری کے لئے سونا شرط نہیں ہے اس الفرض ہو تو کیا سہری کر سکتے ہیں یا کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ دو کر کلی کر کے سہری کر سکتے ہیں اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اس حالت میں تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا لیکن یہ کہ اگر نمازیں بھی قضاء ہو جاتی ہیں تو پھر تو سخت گناہ غر ہے